اسلام علیکم فرینڈس سلوشن فری فار یو کی طرف سے آپ کو خوششاندید کہتا ہوں آج کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی ہارڈ رائیو کی لوکل ڈرائیو کا لیٹر چینج کر سکتی ہیں جی فرینڈس طریقہ کا بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ جنسا میرے یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے کیونکہ اس پر میں ڈیلی بیسز پر نئی سے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو جن کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا جی فرینڈس اب چلتی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوکل ڈرائیو اور لیٹر اصل میں ہوتے کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل ڈرائیو سی لوکل ڈرائیو ڈی لوکل ڈرائیو ای لوکل ڈرائیو ایف یہ لوکل ڈرائیو اصل میں ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشنز ہوتی ہیں اور سی ڈی ای ایف یہ ان کے لیٹرز ہوتے ہیں ہم ان کے لیٹرز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے مائی کمپیوٹر کے مینج میں چلے جانا ہے اس کے بعد ڈسک مینجمیٹ میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی ڈرائیو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کا آپ لیٹرز چینج کرنا چاہتے ہیں for example جیسے یہ ای ہے میں اس کا لیٹرز چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا کروں گا جسٹ اس پہ right click کر کے change ڈرائیو لیٹر and path اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد change پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کوئی اور لیٹرز سیلیکٹ کر لینا ہے جسے آپ اس لیٹرز کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں سے پی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوکے یس اب میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لوکل ڈرائیو ای لوکل ڈرائیو پی میں چینج ہوگی ہے اس طریقے سے فرنڈز آپ اپنی لوکل ڈرائیو کا لیٹر چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد دیکھیں گا اللہ حافظ like share and please subscribe my youtube channel for more update and watch my other videos thanks for watching